اسلام علیکم کوکنگ سیکرٹس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وائٹ چکن گریوی بنانے کی ریسپی بون لیس چکن سے بناوں گی میں اس کو آپ چاہیں تو سادہ چکن بھی یوز کر سکتے ہیں چلیں ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لی ہے میں نے ایک کڑاہی کڑاہی میں شامل کر لوں گی میں ایک کپ کوکنگ آئل اور اس آئل کو گرم کر لوں گی ہاف کے جی چکن کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا تھا اس چکن کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے اس گھی میں فرائی کریں گے تاکہ چکن کا کلر چینج ہو کے اس کا پانی ڈرائی ہو جائے پانی ڈرائی ہو جائے اور آپ ہم اس میں سے ایکسٹرا گھی نکال لیں گے اور اس میں اتنا ہی گھی رہنے دیں گے جو ہمیں ہمارے سالن کے لیے چاہیے ہوگا ایکسٹرا گھی اس میں سے نکال لیا ہے میں نے اب اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ آپ چاہیں تو پیس کے بھی شامل کر سکتے ہیں ادرک لسن کا پیسٹ شامل کر کے اب اس کو پھر میں آدھے سے ایک منٹ کے لیے فرائی کروں گی تاکہ لسن ادرک کا کچھاپن ہتم ہو جائے اب میں اس میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون نمک آپ اپنی ضرورت کے مطابق نمک کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک کپ میں نے اس میں ڈالا ہے پھینٹ کے دہی دہی ڈال کے ہم اس کو مکس کریں گے ایک ٹی سپون شامل کی ہے میں نے اس میں سفید مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون ڈالی ہے کالی مرچ پاوڈر اور اب میں اس کو اتنا پکاؤں گی کہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے دہی کا پانی خوشک ہو چکے ہیں اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اور اس ٹیج پہ اس میں جائے گا ایک ٹی سپون مکھن کسی بھی برینڈ کا مکھن آپ استعمال کر سکتے ہیں تھوڑی سی میں اس میں ڈالوں گی خوشک کسوری میتھی اور اس کو ہم بھونیں گے تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے اب اس میں جائے گی ہنڈرڈ ایمیل کریم آپ کے پاس اگر گھر کی ملائی ہے تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ملائی کو ہم نے پھینٹ کے ڈالنا ہے چولا بلکل ہمارا سلو ہونا چاہیے باریک کٹیوئی ادرک اور باریک کٹیوئی ہری مرچیں ڈالوں گی اس پہ اور اس کو میں دم پہ رکھوں گی ایک سے دو منٹ کے لیے ملائی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو فرائے نہیں کرنا صرف دم پہ رکھنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں جی ہماری مزے دار سی وائٹ چکن گریوی تیار ہے بہت ہی مزے دار بہت ٹیسٹی آپ لوگ بھی ٹرائی کریں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر میری ریسپی اچھے لگی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے اپنے کومنٹس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا اجازت دیں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ